مریم نواز تخت پنجاب کے لیے نامزد مریم نواز ملکی تاریخ کی پہلی خاتون ہوں گی شہباز شریف وزیر آزم کا منصب سنبھالیں گے نواز شریف پیچھے رہ کر حکومت کی سرپرستی کریں گے اتحادیوں سے اتفاق کے بعد مارڈر ٹون میں نون لیگ کا مشاورتی اجلاس شہباز شریف کا حکومت سازی کمیشن مزید چار آزاد اراکین نون لیگ میں شامل پی پی ایک سو بتی سے سلطان بازوہ پی پی ایکس دو سو اٹھاسی سے حنیف پتافی شامل پی پی دو سو نوازی سے محمود قادر خان اور پی پی چرانمے سے تیمور لالی نون لیگ کا حصہ بن گئے رانہ تنگویف خواجہ ساد رفیق عویس خان لغاری بھی موجود تھے انجاب کی کابینہ میں کون کون شامل سولہ بزراء کے نام سامنے آگے ملک احمد خان بلال یاسین خواجہ امدان نظیر خواجہ سلمان شامل یا مجتبا شڑاو رحمان دوانا سکندر حیات ہینا پرویز راہی لا قادم کابینہ کا متوقع حصہ پی پرس پارٹی اور کافٹی کو بھی وزارتیں ملیں گی یوسف قضا گلانی سپیکر قومی اسمبلی کے لیے پی پرس پارٹی کے امید بار نون لیگ پنجاب سے پی پرس پارٹی کو سینٹ کی دو نشستیں دے گی پنجاب سے چار نام سامنے آگے کمر زمان کائرہ چودری منظور ندیم افضل چن اور سید حسن مرتضی شامل آصف زرداری بلاول ہوتوں نے اختیارات رابطہ کمیٹی کو دے دیئے جماعت اسلامی کا تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد سے انکار تحریک انصاف صرف خیبہ پختنخہ میں اتحاد رکھنا چاہتی ہے جماعت اسلامی مرکز اور کے پی کے میں اتحاد کی خواہش مند ہے پی ٹی آئی کی پیشکش پر معاملات آگے نہ پڑ سکے موسن سپیڈ ترقی کی منازل قریب رنگ روڈ سدن لوب تھی کا افتتاق کل ہوگا ایل جی ایل سیٹی کے ایف بلاک میں سات سو بیالی سالاتیوں کو بھی قبضہ ملے گا جمعیکو بند روڈ ایکسیس کوریڈور کے پیکج ون کو کھولنے کا پلان رنگ روڈ کی تکمیل سے ادھا پلوڈ سے ملتان روڈ ایس ایل تھی مکمل ہو جائے گا ڈاکٹرز کے ویٹامن ملٹی ویٹامن سپلیمنٹ تجویز کرنے پر پابندی آئی پی ایم ڈی سی اور چاروں صوبوں کے ہیلتھ کمیشنرز کو مراسلائید صاحب مریض کو نسخے میں ویٹامن سپلیمنٹ لکھنے والے ڈاکٹرز کے خلاف کاروائی ہوگی ڈرگ ریگولیٹری آثورٹی ویٹامن مینرلز سپلیمنٹس کو ریجسٹر کرے گی نصیر آباد کے بابل جنت پاک میں سیوریچ کا پانی بھر گیا مچھوں کی بھرمار سیرو تفریق کے لیانے والوں کو مشکلات خانچوک گلچن یاسین کارلونی میں مسائل کی بھرمار سیوریچ کے پانی کے باعث گلیاں زبوں حالی کا شکار چائنا سکیم میں ہائی وولٹیج روڈ پر سیوریچ کا نظام موتا سر ماسا کی ادم توجہی شہر کے بیشتر فلٹریشن پرانٹ خراب لیٹن روڈ کا فلٹریشن پرانٹ دو ماہ سے بند ہر بنز پورا کے علاقے کلندر پورا کا وارٹر فلٹریشن پرانٹ بھی افسادرہ سے بند پڑا ہے رمیزہ پارک میسن روڈ کا فلٹریشن پرانٹ غیر فال شہری دودھ راست پانی لانے پر مجھ پور کوٹ خواجہ سعید میں بجلی کے لٹکتے تار خطرہ بن گے لیسکو کی ادم توجہی کے باعث علاقہ تاروں سے ڈھکیا شہری خوف کے سائے میں جینے لگے گیس کے بیلو میں توفان کی تیزی ایک سال میں گیس کے چیرف میں دو سو چھالیس فیصد اضافہ سنتیں کیسے چلیں گی غریب کے گھر چلہا کیسے جلے گا چیرمن اپٹمان نارڈن زون کامدان ارشد کی پریس کونٹنس اصد شفی عبد الرحیم ناصر آدل بشیر بھی ہم رات ہے سی ای او انجینئر شاہید حیدر کی لیسکو ہیڈکوارٹرز میں ایک چہری بجلی کی بلا تاتو سپلائے کو یقینی بنانے کی ہدایات عوام کے مسائل کے آزالے کا بھی کہتیا محلیات اور موسمیاتی تبدیلیوں کے وفد کا واسا ہیڈ آفیس کا دورہ ایم ڈی گو فران احمد سے ملاقات محل کی بہتری سمیں دیگر امور پر بات آئی جی پنجاب نے سنتالیس سینئر بارڈنز کو رینک لگائے ترقی پانے والوں کے اہل خانہ بھی شریک تھے ڈاکٹر عثمان انور کی افسران کو پوری لگن سے ڈیوٹی کرنے کی ہدایات جاری کی کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ کی زیرے صدارت اجلاس پی ایس ایل کے انتظامات پر بات لے خیال میچوں کی سیکیورٹی کے لیے سولہ ہزار پولیس اہلکار مامور ایک سو بیس وارک تھو گیٹ لگائے جائیں گے سی سی ٹی وی کیمروں سے پل پل کی نکرانی ہوگی ڈی سی لاہور رافیہ حیدر سمیت دیگر آفیسر بھی شریک ڈی ای جی اپریشنز علی ناسی ریزوے کا تھانے لوئی مالکہ دورہ تھانے کی زیر تعمیر بلڈنگ کے کاموں کا جائزہ لیا کام مقررہ مدت میں مکمل کرنے کے ہی دائج ریلوے ملازمین نے پھر سے احتجاج کی تیاری کر لی تنخواہوں گریجویٹی اور جی پی ایف کی ادم ادائی کے خلاف مظاہروں کا پلان صدر پینج یونین سی بی اے فیاض احمد کی زیرے صدارتی جلاز پاکستان ڈیلوے کے موجودہ حالات کا جائزہ لیا گیا تارک نیاز عرفان اقبال خیزر حیات شریک تھے 26 پر ویلی سے انصداد پولیو مہین کا آغاز لاہور کے 25 مقصوص علاقوں میں ٹارگیٹڈ مہین چلائی جائے گی ڈی سی رافیہ حیدر کی زیرے صدارتی جلاز پختون جرگہ میں پانچ سات سے کم عمر کے بچوں کو قطرے پلانے کے لیے قائل کیا جائے گا پیچرز ٹریننگ پروگرامز کے لیے عملی ورک شاپ علام اقبال اوپن یونیورسٹری ریجنل کیمپس میں احتمام کیا سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی ریجنل ڈائریکٹر امان اللہ ملک مسیحی برادری کے روزوں کا آغاز شہر کے گرجہ گھروں میں خصوصی عبادات احتمام کیا گیا اقلیتی مذہبی رہنماؤں کا آجزی اور انکساری اپنانے کا درس مسیحی برادری کے روزیں تیس مارچ کو ختم ہوں گے لیجی سپورٹس آسف توفیل سے سپورٹس ریپورٹرز کی ملاقات کھیلوں کی ترقی میں کردار کے حوالے سے بات اجلاس میں عقیل احمد اشرف چوہدری احتشام الحق یوسف انجم شریک ہوئے اور نیو اتفاق ون ڈے کرکٹ ٹورنمنٹ ایرفان سپورٹس نے خزرا وارگرز کو آٹھ وکٹوں سے ہرا دیا خزرا وارگرز نے نو وکٹوں کے نقصان پر ایک سو ایک سٹھ رنز بنائے ایرفان سپورٹس نے حدف دو وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا